پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمو کے مبین کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز کےوی فاسٹ بولر نے پچ پر تنز کرتے ہوئے سے سڑک قرار دے دیا دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمو کے مبین دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوا تو میچ کے پہلے ہی دن نیوزی لینڈ نے چھے وکٹو کے نقصان پر تین سو نو رنز بنا لیے نیوزی لینڈ کے سابقا فاسٹ بولر میچل مکینگن نے کھیل کے لیے تیار کیگی اس پچ پر تنز کرتے ہوئے ٹویٹ کیا اور کہا کیا زبردست سڑک ہے یہ تو بیٹس مینو کا خواب ہوتا ہے خیال رہے کہ چیو سیلیکٹر شاہد خان افریدی نے دو روز قبل اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بونسی وکٹ تیار کر رہے ہیں تاکہ تماشائیوں کو میچ دیکھنے میں مزہ آسکے جن پچز پر ہم نے کھیلا ہے اس سے بولرز کو کافی نقصان ہو سکتا ہے ایسی پچز پر کسی بھی طرح کرکڑ کو فائدہ نہیں ہوگا انگلنڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوران جو پچز استعمال کی گئیں ان سے ہماری کرکڑ کبھی آگے نہیں جا سکے گی ان کے اس دعوے کے باوجود دوسرے ٹیسٹ کے لیے ان کی نگرانی میں تیار ہونے والی کراچی پچ بھی بلکل ڈیڈ ربر ساوت ہوئی اور اسے تمام صاحب کا بولرز سڑک رات دے رہے ہیں